سیڑ پرشوتم داس پونہ کی سرسوتی پاٹشالہ کا معاینہ کرنے کے بعد باہر نکلے تو ایک لڑکی نے دوڑ کر ان کا دامن پکڑ لیا سیڑ جی رک گئے اور محبت سے اس کے طرف دیکھ کر پوچھا کیا نام ہے لڑکی نے جواب دیا روحینی سیڑ جی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بولے تمہیں کچھ انام ملا لڑکی نے ان کی طرف بچو جیسی گمبیر تھا سے دیکھ کر کہا تم چلے جاتے ہو مجھے رونا آتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو سیڑ جی نے ہس کر کہا مجھے بڑی دور جانا ہے تم کیسے چلوگی روحینی نے پیار سے ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور بولی جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی چلوں گی میں تمہاری بیٹی ہوں مدر سے کے افسر نے بتایا اس کا باپ سال بھر ہوا مر گیا ہے ماں کپڑے سیتی ہے بڑی مشکل سے گزر ہوتی ہے سیڑ جی کے سباں میں کرونا بہت دی یہ سن کر ان کی آنکھیں بھرائیں اس کی پراتنہ میں وہ درد تھا جو پتھر سے دل کو بھی پنگلا دے بے کسی اور یتیمی کو اس سے زیادہ دردناک ڈھنگ سے ظاہر کرنا ناممکن تھا انہوں نے سوچا اس لنے سے دل میں نجانے کی آرمان ہوں گے اور لڑکیاں اپنے کھلانے دکھا کر کہتی ہوں باپ نے دیا ہے بے اپنے باپ کے ساتھ مدر سے آتی ہوں گی اس کے ساتھ میلوں میں جاتی ہوں گی ان کی تلچسپیوں کا ذکر کرتی ہوں گی یہ سب باتیں سن سن کر اس بولی لڑکی کو بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ میرے باپ ہوتا ماں کی محبت میں گہرائی اور آتمکتہ ہوتی ہے جسے بچے سمجھ نہیں سکتے باپ کی محبت میں خوشی اور چاہو ہوتا ہے جسے بچے خوب سمجھتے ہیں سیٹ جی نے روہنی کو پیار سے گلے لگا لیا اور بولے اچھا میں تمہیں اپنی بیٹی بناوں گا لیکن خوب جی لگا کر پڑھنا اب چھٹی کا وقت آ گیا ہے میرے ساتھ آؤ تمہارے گھر پہنچا دوں یہ کہہ کر انہوں نے روہنی کو اپنی موٹر کار میں بٹھا لیا روہنی نے بڑی اتمنان اور گرب سے اپنے سہلیوں کی طرف دیکھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اور چہرہ چاندری رات کی طرح کھلا ہوا تھا سیٹ نے روہنی کو بازار کی خوب سیر کر آئے اور کچھ اس کی پسند سے کچھ اپنی پسند سے بہت سے چیزیں خریدی یہاں تک کہ روہنی باتیں کرتے کرتے کچھ تھک سی گئی اور خاموش ہو گئی اس نے اتنی چیزیں دیکھیں اور اتنی باتیں سنی کہ اس کا جی بھر گیا شام ہوتے ہوتے روہنی کے گھر پہنچے اور موٹر کار سے اتر کر روہنی کو اب کچھ آرام ملا دروازہ بند تھا اس کی ماں کسی گراہ کے گھر کپڑے دینے گئی تھی روہنی نے اپنے تحفے کو لٹنا پلٹنا شروع کیا خوبصورت ربڑ کے کھلونے چینی کی گڑیا ذرا دبانے سے چونچون کرنے لگتی اور روہنی یہ پیارا سنگیت سن کر پھولی نہ سماتی تھی اسے ان چیزوں کے پانے کی جتنی خوشی تھی اس سے زیادہ انہیں اپنی سہلیوں کو دکھانے کی بیچے نہیں تھی سندری کے جوتے اچھے صحیح لیکن ان میں سے ایسے پھول کہاں ہیں ایسی گڑیا اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی ان خیالوں سے اس کے دل میں امنگ بھر آئی اور وہ اپنی موہینی آواز میں ایک کیت گانے لگی سیڑ جی دروازی پر کھڑے اس پا بھی تردرش شکہاردی کا اند اٹھا رہے تھے اتنے میں روہنی کی ماں رکمنی کپڑوں کی ایک پوٹلی لیے ہوئے آتی دکھائی دی روہنی نے خوشی سے پاگل ہو کر ایک چھلانگ بھری اور اس کے پیروں سے لپڑ گئی رکمنی کا چہرہ پیلا تھا آنکھوں میں حسرت اور بے کسی چھپی ہوئی تھی گپت چندہ کا سجیر چتر معلوم ہوتی تھی جس کے لیے زندگی میں کوئی سہارا نہیں مگر روہنی کو جب اس نے گود میں اٹھا کر پیاس سے چھوما تو ذرا دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں امید اور زندگی کی جھلک دکھائی دی مرجایا ہوا پول کھل گیا بولی آج تو اتنی دیر تک کہاں رہی میں تجھے ڈھوننے پاٹ چالا گئی تھی روہنی نے ہمک کر کہا میں موٹر کار پر بیٹھ کر بازار گئی تھی وہاں سے بہت اچھی اچھی چیزیں لائی ہوں وہاں دیکھو کون کھڑا ہے ماں نے سیڑ جی کی طرف تاکا اور لجا کر سر جھکا لیا برامدے میں پہنچتے ہی روہنی ماں کی گود سے اتھر کر سیڑ جی کے پاس گئی اور اپنی ماں کو یقین دلانے کے لیے بولے پنسے بولی کیوں تم میرے باپ ہو نا سیڑ جی نے اسے پیار کر کے کہا ہاں تم میری پیاری بیٹی ہو روہنی ان سے موں کی طرف یاچنا بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہا اب تم روز یہی رہا کرو گے سیڑ جی نے اس کے بال سلجا کر کہا ہاں میں یہاں رہوں گا تو کام کون کرے گا میں کبھی کبھی تمہیں دیکھنے آیا کروں گا لیکن وہاں سے تمہارے لیے اچھی اچھی چیزیں بھیجوں گا روہنی کچھ اداسی ہو گئی اتنے میں اس کی ماں نے مکان کا دروازہ کھولا اور بڑی فرطی سے میالے بچھا بن اور پھٹے ہوئے کپڑے سمیٹ کر کونے میں ڈال دئیے کہ کہیں سیڑ جی کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے یہ سوہ بیوان اس طریوں کی خاص اپنی چیز ہے رکمنی اب اس سوچ میں پڑی تھی کہ میں ان کی کیا خاطر دوازے کروں اس نے سیڑ جی کا نام سنا تھا اس کا پتی ہمیشہ ان کی بڑائی کیا کرتا تھا وہ ان کی دیا اور ادارتہ کی چرچائے انے کو بار سن چکی تھی وہ انہیں اپنے من کا دیوتا سمجھا کرتی تھی اسے کیا امید تھی کہ کبھی اس کا گھر بھی ان کے قدموں سے روشن ہوگا لیکن آج جب وہ شبدین سنیوک سے آیا تو وہ اس خابل بھی نہیں کہ انہیں بیٹھنے کے لیے ایک موڑا دے سکے گھر میں پان اور علائچی بھی نہیں وہ اپنے آسو کو کسی طرح نہ روک سکے آخر جب ادھیرہ ہو گیا اور پاس کے تھاکر دوارے سے گھنٹوں نگاروں کی آوازیں آنے لگیں تو انہوں نے ذرا اونچی آواز میں کہا بھائی جی اب میں جاتا ہوں مجھے ابھی یہاں بہت کام کرنا ہے میری روحنی کو کوئی تکلیف نہ ہو مجھے جب موقع ملے گا اسے دیکھنے آؤں گا اس کے پالنے پوسٹنے کا کام میرا ہے اور میں اسے بہت خوشی سے پورا کروں گا اس کے لیے اب تم کوئی فکر مت کرو میں نے اس کا وظیفہ باندھ دیا ہے اور یہ اس کی پہلے قسط ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنا خوبصورت بٹوا نکالا اور رکمنی کے سامنے رکھ دیا غریب عورت کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اس کا جی بربست چاہتا تھا کہ اس کے پیروں کو پکڑ کر خوب روئے آج بہت دنوں کے بعد ایک سچے ہمدرد کی آواز اس کے من میں آئی تھی جب سیڑ جی چلے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے پرنام کیا اس کے ہردے کی گہرائیوں سے پراتنا نکلی آپ نے ایک بے بس پر دیا کی ہے اشور آپ کو اس کا بدلہ دے دوسرے دن روحنی پاپ چالا گئی تو اس کی باقی سجدج آنکھوں میں خوب جاتی تھی اس تانیوں نے اس سے باری باری پیار کیا اور اس کی سہلیاں اس کی ایک ایک چیز کو آشٹریے سے دیکھتی اور للچاتی تھی اچھے کبروں سے کچھ سوابی مان کا نوحہ ہوتا تھا آج روحنی بہت قریب لڑکی نہ رہی جو دوسروں کی طرف ویوش نیترو سے دیکھا کرتی تھی آج اس کی ایک ایک قریہ سے شیشو اک گرو اور چنچل تھا ٹپکتی تھی اور اس کی زبان ایک دھم کے لیے بھی رکتی نہ تھی کبھی موٹر کی تیجی کا ذکر تھا کبھی بازار کی دلچسپیوں کا بیان کبھی اپنی کبھی اپنی گڑیا کے کشل منگل کی چرچہ تھی اور کبھی اپنے باپ کی محبت کی داستان دل تھا کہ اومنگوں سے بھرا ہوا تھا ایک مہینے بعد سیٹ پشوتم داس نے روحنی کے لیے پھر تحفے اور روپے روانہ کیے بیچاری ودوہ کو ان کی کرپہ سے جیوی کا کچندہ سے چھٹی ملی وہی بھی روحنی کے ساتھ پاتشالہ آتی اور دونوں ماں بیٹیاں ایک ہی درجے کے میں ساتھ ساتھ پڑتی لیکن روحنی کا نمبر ہمیشہ ماں سے اول رہا سیٹ جی جب پونہ کی طرف سے نکلے تو روحنی کو دیکھنے ضرور آتے اور ان کا آگمن اس کی پرسنتہ اور منورنجن کے لیے مہینوں کا سامان اکھٹا کر دیتا اسی طرح کئی سال گزر گئے اور روحنی نے جوانی کے سہانے ہرے بھرے میدان میں پیل رکھا جبکہ بچپن کی بھولی بھالی اداوں میں ایک خاص مطلب اور ارادوں کا دخل ہو جاتا ہے روحنی اب آنترک اور واہی سوندریہ میں اپنی پاتشالہ کی ناک تھی خواب بھاو میں آکر شک کم بھیرتا باتوں میں گیت کا سا کھچاؤ اور گیت کا سا آتمک رستا کپڑوں میں رنگین سادگی آنکھوں میں لاج سنکوج وچاروں میں پویت رتا جوانی تھی مگر گھمنڈ اور بناوٹ اور چنچلتا سے مکت اس میں ایک ایک آگ رتا تھی اونچے ارادوں سے پیدا ہوتی ہے اس تریوچ کش کی منزلیں بہ دھیرے دھیرے تیہ کرتی چلی جاتی تھی سیڑ جی کے بڑے بیٹے نروتم دانس کئی سال تک امریکہ اور جرمنی کی یونیورسٹریوں کی خاک چھاننے کے بعد انجینئرنگ بھی بھاگ میں کمال حاصل کر کے واپس آئے تھے امریکہ کے سب سے پرتیشت کالج میں انہوں نے سممان کا پت پرابت کیا تھا امریکہ کے اقبار ایک ہندوستانی نوجوان کی اس شاندار کامیابی پر چکتے انہی کا سواگت کرنے کے لئے بمبئی میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا تھا اس اتصاب میں شریک ہونے کے لئے لوگ دور دور سے آئے تھے سرسواتی پارشالہ کو بینی منترن ملا اور روہنی کو سیٹانی جی نے بھی شیش روپ سے آمنترد کیا پارشالہ میں ہفتوں تیاریاں ہوئیں روہنی کو ایک دم کیلئے بھی چین نہ تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے لئے بہت اچھے اچھے کپڑے بنوائے رنگوں کے چناؤں میں بہمی دھاستی کارچھانڈ میں وی فرون جس سے اس کی سندرتہ چمک اٹھی سیٹانی کو شلیا دیوی اسے لینے کے لئے ریلوی اسٹیشن پر موجود تھی روہنی گانی سے اترتے ہی ان کے پیروں کی طرف جھکی لیکن انہوں نے اسے چھاتی سے لگا لیا اور اس طرح پیار کیا کہ جیسے وہ ان کی بیٹی ہے وہ اسے بار بار دیکھتی تھی اور آنکھوں سے گرب اور پریم ٹپک پڑتا تھا اس جلسے کے لئے ٹھیک سمندر کے کنار ایک ہرے بھرے سوہانے میدان میں ایک لمبا چوڑا شامیانہ لگایا گیا تھا ایک طرف آدمیوں کا سمندر امڑا ہوا تھا دوسری طرف سمندر کی لہرے امڑ رہی تھی گویا بہبی اس خوشی میں شریک تھی جب اپستیت لوگوں نے روہنی بھائے کے آنے کی خبر سنی تو ہزاروں آدمی اسے دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے یہی تو وہ لڑکی ہے جس نے اب کی شاستری کی پرکشہ پاس کی ہے ذرا اس کے درشن کرنے چاہیے ابھی اس دیش کی سریوں میں ایسے رتن موجود ہیں بولے والے دیش پرائیمیوں میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں اور آپس میں اس کے سوندریاں اور اس کے کپڑوں کی چرچہ ہونے لگی آخر مسٹر پرشوتم دار تشریف لائے حالانکہ وہ بڑا ششت اور گمبیر اتصال تھا لیکن اس وقت درشن کی اتکنٹہ پاگلپن کی حد تک جا پہنچی تھی ایک بھگدر سی مچ گئی کرسیوں کی کتارے گڑھ بڑھ ہو گئیں کوئی کرسی پر کھڑا ہوا کوئی اس کے حد توں پر کچھ منچلے لوگوں نے شامیانی کی رسیاں پکڑی اور ان پر جا لٹکے کئی منٹ تک یہی توفان مچا رہا یہی کرسیاں ٹوٹیں کہیں کرسیاں الٹیں کوئی کسی کے اوپر گرا کوئی نیچے زیادہ تیز لوگوں میں گھول گپا ہونے لگا تب بین کی سوہانی آوازیں آنے لگیں روحینی نے اپنی منڈلی کے ساتھ دیش پریم میں ڈوبا ہوا گیت شروع کیا سارے اپستیت لوگ بلکل شانت تھے اور اس سمیں بحسری لاراگ اس کی کوملتا سوشتہ اس کی پربھاوشالی مدھرتہ اس کی اتصاہ بریوانی دلوں پر بہنشاسہ پیدا کر رہی تھی جس سے پریم کی لہرے اٹھتی ہیں جو دل سے برائیوں کو مٹاتا ہے اور اس سے زندگی کی ہمیشہ یاد رہنے والی آدگارے پیدا ہو جاتی ہیں گیر بند ہونے پر تاریف کی ایک آواز نہ آئی وہیں اتانے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی گانے کے بعد ویبین سنستاؤں کی طرف سے ابنندن پیش ہوئے اور تب نرتم داس لوگوں کو دھنیواد دینے کیلئے کھڑے ہوئے لیکن ان کے بھاشن سے لوگوں کو تھوڑی نراشہ ہوئی یوں دوستوں کی منڈلی میں ان کی ورطرکتہ کے آویگ اور پرواہ کی کوئی سیما نہ تھی لیکن سالجنک سبح کے سامنے کھڑے ہوتے ہی شبد اور وچار دونوں ہی ان سے بے وفائے کر جاتے تھے انہوں نے بڑی بڑی مشکلوں سے دھنیواد کے کچھ شبد کہے اور تب اپنی یوگتہ کی لجت سوی کرتی کے ساتھ اپنی جگہ پر آ بیٹھے کتنے ہی لوگ ان کی یوگتہ پر گیانیوں کی طرح سر ہلانے لگے اب جلسہ ختم ہونے کا وقت آیا بیرہشمی حال جو سرسوتی پاشالہ کی عورتیں بھیجا گیا تھا میز پر رکھا ہوا تھا اسے ہیرو کے گلے میں کون ڈالے پریسیڈنٹ نے مہیلاؤں کی پنگتی کی اور نظر دوڑائی سننے والی آنکھ روہنی پر پڑی اور ٹھہر گئی اس کی چھاتی دھڑکنے لگی لیکن اس سو کے سبہ پتی کے آدیش کا پارن آوے شکتا ویسر جھکائے ہوئے میز کے پاس آئی اور کامتے ہاتھوں سے ہار اٹھا لیا ایک شن کے لیے دونوں کی آنکھ ملی اور روہنی نے نروتن داز کے گلے میں ہار ڈال دیا دوسرے دن سرسوتی پاشالہ کے مہمان ودہ ہوئے لیکن کوشلیہ دیوی نے روہنی کو نہ جانے دیا بولی ابھی تمہیں دیکھنے سے جی نہیں بھرا تمہیں یہاں ایک ہفتہ رہنا ہوگا آخر میں بھی تو تمہاری ماں ہوں ایک ماں سے اتنا پیار اور دوسری ماں سے اتنا الگاؤ روہنی کچھ جواب نہ دے سکی یہ سارا ہفتہ کوشلیہ دیوی نے اس کی ودائی کی تیاریوں میں خرچ کیا ساتھوے دن اسے ودا کرنے کے لیے سٹیشن تک آئیں چلتے وقت اس سے گلے ملی اور بہت کوشش کرنے پر بھی آنسو کو نہ روک سکی نروتم داز بھی آئے تھے اس کا چہرہ اداس تھا کوشلیہ نے ان کی طرف سہانو بھوتی پن آنکھوں سے دیکھ کر کہا مجھے یہ تو خیال ہی نہ رہا روہنی کیا یہاں سے پونہ تک اکیلی جائے گی کیا حج ہے تم ہی چلے جاؤ شام کی گاڑی سے لوٹ آنا نروتم داز کے چہرے پر خوشی کی لہر دور گئی جو ان شبدوں میں نہ چھپ سکی اچھا میں ہی چلا جاؤں گا وہ اس فکر میں تھے کہ دیکھیں بیدائی کی باتچیت کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں اب وہ خوب جی بھر کر اپنا درد دل سنائیں گے اور ممکن ہوا اور ممکن ہوا تو اس لاج سنکوچ کو جو اداسی انتا کے پردے میں چھپی ہوئی ہے مٹا دیں گے روک منی کو اب روہنی کی شادی کو فکر پیدا ہوئی پڑوس کے عورتوں میں اس کی چرچہ ہونے لگی تھی لڑکی اتنی سیانی ہو گئی ہے اب کیا بڑاپے میں بیا ہوگا کئی جگہ سے بات آئی ان میں کچھ بڑے پرتشٹ گرانے تھی لیکن جب روک منی ان پیمانوں کو سیڑ جی کے پاس بھیجتی تو وہ یہی جواب دیتے کہ میں خود فکر میں ہوں روک منی کو ان کی یہ ٹالم ٹول بری معلوم ہوتی روہنی کو بمبئی سے لوٹے مہینہ بھر ہو چکا تھا ایک دن میں پاٹھالہ سے لوٹی تو اسے امہ کی چارپائے پر ایک خط پڑا ہوا ملا روہنی پڑھنے لگی لکھا تھا بہن جب سے میں نے تمہاری لڑکی کو بمبئی میں دیکھا ہے میں اس پر ریج گئی ہوں اب اس کے بغیر مجھے چین نہیں ہے کیا میرا ایسا بھاگے ہوگا کہ وہ میری بہو بن سکے میں غریب ہوں لیکن میں نے سیڑ جی کو رازی کر لیا ہے تم بھی میری یہ ونتی قبول کرو میں تمہاری لڑکی کو چاہے پھولوں کی سیڑ پر نہ سلا سکوں لیکن اس گھر کا ایک ایک آدمی اسے آنکھوں کی پتلی بنا کر رکھے گا اب رہا لڑکا ماں کے موں سے لڑکے کا بخان کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ پرمات مانے یہ جوڑی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے صورت میں سوغاؤ میں ودھیا میں ہر درشتی سے ویروہنی کے یوگ یہ ہے تم جیسے چاہے اتمنان کر سکتی ہو جواب جلد دینا اور زیادہ کیا لکھوں نیچے تھوڑے سے شبدوں میں سیڑ جی نے اس پیغام کی سفارش کی تھی روہنی گالوں پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی نرتم داس کے تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے آہ کھڑی ہوئی ان کی وحپریم کی باتیں جن کا سلسلہ بمبئی سے پونہ تک نہیں ٹوٹا تھا کانوں میں گونجنے لگی اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور اداس چرپائی پر لیٹ گئی سرسفتی پاچھالہ میں ایک بار پھر سجاوٹ اور صفائے کے درشے دکھائی دے رہے ہیں آج روہنی کی شادی کا شب دن شام کا وقت بسند کا سہانہ موسم پاچھالہ کے درو دیوار مسکرا رہے ہیں اور ہرہ بھرہ بگیچہ پولا نہیں سماتا چندرمہ اپنی بارات لے کر پورپ کی طرف سے نکلا اسی وقت منگلہ چرنکہ سہانہ راگ اس روپہلی چاندنی اور ہلکے ہلکے ہوا کے جھوکوں میں لہرے مارنے لگا دولہ آیا اسے دیکھتے ہی لوگ حیرت میں آگئے یہ نرو تمداس تھے دولہ منڈپ کے نیچے گیا روہنی کی ماں اپنے کو روک نہ سکی اسی وقت جا کر سیڑ جی کے پیروں پر گر گئی روہنی کی آنکھوں سے پریم اور آنند کے آسو بہنے لگے منڈپ کے نیچے ہون کن بنا تھا ہون شروع ہوا خشبو کی لپیٹے ہوا میں اٹھیں اور سارا میدان مہگ گیا لوگوں کے دل و دماغ میں تازگی امنگ پیدا ہو گئی پھر سلسکار کی باری آئی دولہ اور دولہ نے آپس میں حمدفدی ذمہ داری اور وفداری کے پویتری شبد اپنی زبانوں سے کہے ویوا کی وہ مبارک دنجیر گلے میں پڑی جس میں وزن ہے سکتی ہے پابندیاں ہیں لیکن وزن کے ساتھ سکھ اور پابندیوں کے ساتھ وشواس ہے دونوں دلوں میں اس وقت ایک نئی بلوان آتمک شکتی کی انبوتی ہو رہی تھی جب شادی کی رسمیں ختم ہو گئیں تو ناج گانے کی مجلس کا دور آیا مہگ گیت گونجنے لگے سیڑ جی تھک کر چور ہو گئے تھے ذرا دم لینے کے لیے بگیچے میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی ایک نشہ سا پیدا کرنے والی شانتی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی اسی وقت روہینی ان کے پاس آئی اور ان کے پیروں سے لپٹ گئی سیڑ جی نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور ہس کر بولے کیوں اب تو تم میری اپنی بیٹی ہو گئی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کہانی سننے اور پڑھنے کے لیے شکریہ